میرے دوستو نکاح ایسی تقریب ہے جو رب کریم نے عرش پر منقض فرمائیا اور اتفاق جس دن اللہ نے اور جس وقت اللہ نے حضرت امہ حووہ اور حضرت آدم کا نکاح منقض فرمایا ہے وہ دن بھی یہی ہے اور وقت بھی یہی ہے جمعہ والا دن بعد نماز اثر یہ بہت مقدس ہے تو اس حوالے سے وقت بھی وہی ہے اور دن بھی وہی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس نکاح کو بھی اس نکاح کی طرح بابرکت فرمائے نکاح کی تقریب میں لوگ گانے بجاتے ہیں ڈھول ڈھمکے کرتے ہیں ادھر ادھر کے معاملے حالانکہ یوں نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلن النکاح نکاح کا اعلان کرو وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِد اور اسے مسجد میں ترتیب دو مساجد کے اندر نکاح کیا کرو تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے بہت بڑا ایک انعام کی بات ہے تو ماشاءاللہ مسجد میں ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید یہ بھی کروں حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لم تر للمتحاب بین مثل النکاح مشکات جلدوم کتاب النکاح کی روایت ہے فرمایا رسول پاک نے کہ جو نکاح کی محبت ہے ایسی محبت کہیں نہیں پائی جاتی اور یہ حقیقت ہے آج کل لوگ جوٹھی محبتوں کے دم بھرتے ہیں وہ صرف حوص پرستی ہے وہ صرف حصول جسم ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہے محبت جو ہے وہ اصل میں نکاح ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح بنیاد ہے محبت کی اگر کسی سے محبت آپ کے دل میں آ گئی ہے اتفاہ کر تو اس سے نکاح کر لیں اور نکاح نہیں ہے تو پھر یہ رابطہ ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بہنوں کو کہنا چاہنا ہوں جو خواتین ہماری گفتگو سنتی ہیں اور ہم سے متعلق اور related ہیں کہ میری بہن کوئی لڑکا آپ کو کتنا اچھا نہ کہے کتنی آپ کے ساتھ اچھائی کا دم بھرے اور کیا سے کیا آپ کو آفر کرے تو ایک ہی جواب انہیں دیا کرو کہ اگر تم میرے ساتھ محبت میں اتنے مخلص ہو نکاح تو کر لے میں اپنے آپ کو حوالے تیرے لئے کر لوں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا